محمد طلح نویر صاحب نے ایک سوال لکھا لکھتے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر کسی عیب سے شاپنگ کی اور کسی وجہ سے چیز ڈیلیور نہ ہو سکی تو کمپنی کا ایک سو پچاس دینا کیسا کیا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بیعون الملک الوہاب اللہمہ ہدایت الحام و ثواب اولاں تو کسی عیب سے خریداری کرنے میں یہ دیکھ لیا جائے کہ وہاں کے اصول و ضواب شریعت کے مطابق ہے یا نہیں اگر خریداری کے اصول شریعت سے نہیں ٹکراتے تو وہاں سے شاپنگ کرنا جائز ہوگا معلوم کی گئی صورت میں اگر پہلے سے مشروط نہ تھا کہ اگر سامان ڈیلیور نہ ہوا تو کمپنی ایک سو پچاس روپے دینے کی پابند ہوگی تو یہ کمپنی کی طرف سے توفہ ہے ان کا دینا اور لینا جائز ہے فتاوہ رزویہ میں ہے مالی جرمانہ منسوخ ہے اور منسوخ پر عمل کرنا حرام ہے فتاوہ رزویہ جل پانچ صفہ نمبر ایک سو اٹھارہ معجم لغت الفقہہ میں تحفہ کی تعریف ہے کسی کو بغیر عوض بطور قربت یا عزت کے کچھ دینا معجم لغت الفقہہ صفہ نمبر چھے سو اٹھ سٹھ واللہ اعلم از و جل و رسولہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی